اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتا ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں آج نا لیٹ ہی اٹھی ہوں بچوں کے نا سکول کی آج بھی اور کل بھی چھٹی ہے منڈے کو ٹیورچے کو پتہ نہیں کیوں میں نے کہا چلو مجھے بھی ریسٹ مل گیا رام سے لیٹ اٹھ جاتے ہیں بچے بھی کہتے ہیں صبح صبح جو چھے بجے سات بجے کہ لارا میں دو دن باندھ روے گا زیر نہیں توڑتے ہیں نا ہمیں نارمل وہی ٹائم پہ آنکھ کھل جاتی ہے تو پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ گھا رہی ہیں تو کی جانا نہیں پھر وہ والی بھاگ دوڑنی ہوتی تو بھی واشوں میں آئی تھی برش وغیرہ کی ہے مو دو رہی ہوں اور میں باقی آہستہ آہستہ نارمل روٹین پہ آ رہی ہوں اپنا کہ کہتے ہیں مو دو نا وہ بھی بھول گئی تھی جو تو آتی ہیں نا پاکستان سے سب ان کا وہی تجربہ جو میں ہر وقت آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتی ہوں کچھ دن دل نہیں لگتا ٹائم ایسے اگے پچھے ہوئی اندھا وے پاکستان نے ٹائم دن آگ کھل جان دی ہے پاکستان نے ٹائم نہ سو جان دی ہے حالیٰہ کے دو غفت دے رہی ہیں لیکن آجتہ تھا شکر الحمدللہ واپس آگئی ہوں اب آفانہ پہ اٹھے تھے ان کو لی میں ناشتہ بنا رہی تھی چائے لیے ساتھ اس کو انہیں کروسن لے کے آئے میں ان کا بھوٹر کروسن لے آو چائے کے ساتھ وہ رام سے کھا لیتا ہے تو آفے کبھی یہی دوں گی چائے دیکھیں چائے کام اور دودھ زیادہ لگ رہے اس میں ابھی اور میں نے دودھ مکس کرنا ہے افان کو ساتھ مکس دودھ چاہیے ہی چاہیے تو یہ افان کا ناشتہ ہے میں نے دو رہا کھ دی تھی میں نے کہا پھر یہ لینے آ جائے گا تو چھوٹی چھوٹی نکلی تھی میں نے بہت بڑی بڑی ہوتی ہے تو میں نے دو رہا کھ دی پھر اس نے ایک ہی کھائی ہے تو ابھی نا اس کے بعد آفے کی بھاری ہے تو آفے بھی لے گئے تو اب نارون کے بابا کا ناشتہ کیونکہ ان کو بھی عادت پڑے گی اس فیرے سرے کام ہوتے جان دی تو میں نے کہا میرے بعد میں نے بولا ہے نا بڑے سدر گینے بڑے بڑے سدر گینے وہ والا صاحب تھا وہ ہے میرے جانے کے بعد نا چھوٹے کے اب بڑے بھی سدر گینے ہیں ٹائم پہ کام پہ جاتے ہیں آج چھوٹی تھی بچوں کو پھر تھوڑا سا وہ لیٹ اٹھے پہلے وہ سات بجے اٹھ کے بچوں کو چھوڑ دے پھر کام پہ جاتے ہیں ترجمینوں میں ایسی کہ چلو کی یاد کریں گے دو کینٹے لیٹ چلے جائیں گے تو ان کے لیے پراتھا بنا ہے ساتھ ان کا تھا مجھے نمک میں چھوٹا بنا دو یا مجھے فرائی کر دو تو میں نے اب نمک میں چھوٹا ڈال کے ہی انڈہ بنا دیا ساتھ چار ہے ساتھ چائے ان کا ناشتہ بنا رہی ہوں تو ہاں ناشتہ کے بعد میں نے آج ایر فرائی کی مت بجی ہوئی ہے اس کو صاف کروں گے کہ ایر فرائی بچے نہ یوز کرتے میں ہے تو کم ہی یوز کرتی ہوں بچوں کے لیے تو میں نے لیا تھا کہ بہتر ہے اویل یوز نہ کریں آنکھ یوز نہ کریں جب میں نے جانا تھا نا واکستان بڑی میں نے پٹنگاں پڑھائی تھی تیرنی چولے پر رکھنا چولا رات کو سوٹے بند کر کے دیکھ کے جانا ہے جب باہر جانا سارے چولے دیکھ کے جانا ہے تو ایر فرائی یوز کرنا کو دو بھی چیزیں بنانے ایر فرائی میں بنانا تو اب میں نے نکالی تھی میں نے کہا چلو انہوں ذرا دو دو ہاتھیں بچے ہیں بچے ہیں نا پھر بھی جتنا مرضی ان کو کہیں وہ پھر بھی اپنا کام تو اتنا پھر دیپ لی بھونی نہ کرتے تو خیرندہ سے تو بلکل سا ہوتا پھر بھی یہ سپریے بڑی اچھی ہے یہ نا اوون وغیرہ چولے وغیرہ ساف کرنے کے لیے اچھی سپریے فوم ٹائپ ہے یہ میں نے ڈی ایم سے لیئی تھی پہلے بھی ختم ہو گیا دوسری میں لے کے آئی ہوں اس کو میں نے کہا کہ اب چھوڑ دی ہے اور بس بعد میں کوئی رگڑا رگڑا ہی نہیں کرنے پڑے اس سیدھا سیدھا ٹیمپو ٹیشو لگائیں اور ساف ہو جاتا ہے تو ابھی چھوٹ اچھو ٹری ہے یہ تو میں مشین کے اندر بھی رکھ سکتی تھی لیکن میں نے مشین جو نا وہ چلا دی تھی بھرتنوالی اچھا مشین کا شکر الحمدللہ میری چل گئی ہے وہ ہی نا ری سٹارٹ کہہ رہے تھے کہ تین سیکنڈ کے باری سٹارٹ کرے تو چل جائے گی بڑی ری سٹارٹ کی ہے بڑا ہی کی ہے پتہ نہیں لوگ مان نے کیا کیا پھر اس نے یوٹیو پہ کھولا اس کو سرچ کیا نارمل تو نا فون بھی کیا تھا کمپنی والوں کو تو انہوں نے بھی دو افتے کے بعد آنا ہی آنا ہے لیکن میں نے کہا آنے دو کون سا مارے پیسے لگنے ابھی گرنٹی ہے تو لیکن پھر بھی شکر الحمدللہ واپس میری نا مشین جو نا وہ چالو ہو گئے آئے ہائے سچی مشین نسی چلن دی تھی انجلہ لگتا ہے کہ آدھا کامی نسی موقع نہیں کیونکہ جب میں نے کچھن میں آنا برتن جب میں نے کچھن میں آنا برتن اوٹھو میں تھکی تھا کائی آئی آئی آمی اوٹھو میں کوش نہیں کیتا لیکن ذہنی تو عورتی انہوں نے تھکیا ہندائے اور میں کچھن میں جب جاتی تھا مجھے اتنا گسہ آتا تھا حال ہے مشین ہوئی خراب تو ہی میں گسہ نہ کر رہی تھے لیکن شکر ہے کہ واپس وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور نارمل چل رہی ہے جیسے اس کو چلنا چاہیے تو بیر فرائے کو صاف سفترہ کر کے آج میں نے صبح ہی نا چکن جنب باہر پانی میں ڈال کے رکھ دی میں تو اسی یہ تھے مرگی پوری تیر نا پوسی میں کہ تیر توکے کھل لو تو انہی دن میں باقی کار دے کام کرنا تو آج میں نے پلاو بنانا ہے تو الگ طریقے سے بنانے لگی ہوں ن نارمل ہوتا ہے نا کہ آپ یخنی بنا لیں یا ڈریکٹ آپ ہم تڑکا بھون کے چکن ڈال لیں لیکن آج میں اس کو فرائی کرنے کے رکھ دیا میں کہ جلدی جلدی ہو جائے گا اب الگ کے آپ پریشر بنے لگانے کیا یخنی نکالی جتنی در میں اس کا وہ تڑکا بھوننا ہے اتنی در میں یہ ہلکے پھل کے فرائی ہو جائیں گے تا نو پتا ہے کہ جت میں کام کرنا چھوٹا موٹ پھار ضرور لینی ہے ایتا ہے ڈلوی ایک نصیحت کہہ لو کی کی نصیحت کہی رہا نہیں نہیں بیسی بھی کہ کسی نو بندی نو آجاندہ کی کہی دیا ہوئے چلو اسے بھی کھا لینے یہ کہی دیا نا کہ چلا ہے کھاندے سے بھی کھا لینے وہ والا میں آپ کو کہہ رہی ہے کہ جب میں کچھر میں لیٹ کھڑا ہونے ہیں لیٹ تھا تو پھر میں کبھی سیبر رکھ لیتی ہو جیسے گرمی تھی تربوز کاٹ لیا اب کیوی پڑی ہوئی تھی کیوی بیڈی مٹھی بیر ہی بن گئے تھا مٹھے بیر نہیں ہوں دے ویسے والا اس کا ذائقہ آ رہا تھا ہاتھ سے تلک تلک جا تلک جا رہی تھی تو پھر بھی میں نے کاٹ کے میں نے کہا چل ساتھ ساتھ ایک ہے کہ اس کا وہ ٹکڑا کھاتے جائیں گے نا تو ایمی بندی نا دل لگا رہندا ہے کام کر رہندا بیتر ہوتا ہے کہ چھوٹی موٹی چیز کاٹ کے اپنے پاس رکھلیں ویسے تو ہم جتنی ہیں سوستی کے مٹھے مارے ہم اپنے لیے کہاں اتنا ٹائم نکالتے ہیں تو جسے چھنٹ کھلونا پھری ایک ٹائم ہوند ہے اپنے لے بہتر ہے کہ یہ بیسٹ اپشن ہے کہ تسسی کوئی نو کو ایک بھال لیا لے تو ابھی میں تڑکہ مول ہے تو ساتھ میں نے کھڑے مسالے ڈال دیں اہم ہی بہت سرد تڑکے کے بعد بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے پہلی ڈال دیں پانی ڈالنا ہے تو چلو ان کا بھی رنگ چاگ اس کے اندر مکس ہو جائے گا جنہ میں کوشش کیتا ہے نا میرے اچھے والے چاول براؤن والے ہون تو میں دکھاتی ہوں اینڈ پر چاول بڑے مزدار بنی ہے اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں اچھا میں نے پاس نہ ہری مرچے ہے نہ کوئی ٹومٹر ہے کیونکہ چھوٹیاں آگئے ویکنڈ آگیا کل ہفتے وال دن مشاہ گئی بھی اب آئے کے ساتھ کہہ رہی تھی کچھ ختم ہوئے میں نے کہا ابھی تو میں نے کیچن میں گئی بھی نہیں ہوں آپ کوئی پتہ ہے کیا ختم ہو میں کیا نہیں تو اچھا میں نے نیشنل کے بریانی مسالہ لے کی آئی تھی مجھے لگتا ہے اسی نے کام خراب کی ہے تو خیر میں اب سندھی بریانی ڈالتی تھی شان کے اب شان کے مسالے میں یوز نہیں کرتی تو یہ میں لے کیا تھے تجربے کے لیے میں نے کہا دیکھتی ہوں کہ کیسا تجربہ ہے نہ رہا مسکن در براؤن براؤن والا مسالہ نکلا تھا تو یہ مسالہ بس ڈالیا نمک ڈالیا اور ساتھ ساتھ چکن کو نہ وہ بھولا کار رہی ہوں تاکہ لگنا نہ جائے تو دیکھیں پانی چھوڑا ختم ہو ہے چکن کا اور مسالہ میں نے بھول لیا اب اس کے اندر باقی جو کسر چکن کی رہ گئے میں کہہ دیویچنو پونوں اکو اوری کام نے بیڑھو ان کی کدھی ہو دے چمچل ماران جاؤ تو کدھی دے بیتر اکو اچھو سٹو تو اکو اوری کام نے بیڑھو مسالہ پون دے پون دے میں میں تھوڑا ساتھ دہی ڈالوں گی تاکہ چکن کے جو باقی ہوتی ہے نیس کی سمین سمول وہ بھی ختم ہو جائے تو اس کے در میں لیمن بھی ڈالوں گی لیمن چھوڑوں گی لیکن لیمن میں پاس نہ فریش ہے نہ دوسرا لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو بڑے چاول کا ذائقہ آتا ہے اور نہ چاول جو نہ کھلے کے جب آپ دام پر لگاتے ہیں تو اب کھلے کھلے چاول نکلتے ہیں جڑتے نہیں ہیں تو ابھی لیمن میرے پاس تھا نہیں میں نے کہا چلو یوگرٹ کا ہی ڈالک نہ گزارا کریں بڑا اچھا مسالہ بن گیا تھا آپ اس کی بریانے بھی بنا لیں اور ساتھ نہیں تو پلاو بنا لیں بریانی اگر بنانے تو تھوڑا مسالہ زیادہ بن جائے گا خیر بریانی آپ کو پتہ میرے گھر میں کام بن گیا تو پلاو پلاو جو انہوں گے رکھ دیں گے وہ اسے کھاتے ہیں اب یہی ہے کہ آہستہ آہستہ نہ اس کو کھولم کھلائی کرو نارمل تو اتنی جگہ نہیں ہے آفیا کے چیزیں لے کی آئی تھی کپڑے بگر آفیا کے جوتے ہیں وہ میں نے جوتے والی شرنگ میں رکھ دینے ہے اور آفیا کے شرنگ میں کپڑے چلے جانے بعد ان کے کھلو نیشن میں تو ہم ان کو دے دیئے ہیں اتنا کام تو نہیں ہے لیکن کام تھوڑا بھی ہونا وہ زیادہ ہی لگتا ہے جب تک آپ کرے نا ابھی یہ دیکھیں جی گرم سالہ میں نے ڈال دیا ہے اور نمک میں نے تلی پیرا کچھا کھ لیا تھا تھوڑا ہے کہ بہت ہے اب یہ دیکھیں ایسے میں نمک چکتی ہوں میں تھوڑا نمک ڈالتے ہوں جب انہیں دام پر جانے ہوتے ہیں چاول چاول ڈال لیتے ہوں پھر میں نمک چیک کرنے ہوں اے ہونی ایک اے ٹائم میں جتہ ہے تو اسی نمک کو اپنا چیک کر کے تو اسے دام تے لا ساکتے ہیں دام تو بات ہے پھر کوئی اپشن ہی نہ رہندہ ہوتے تو اسے کھلار کے توڑ کے کھانا نہیں ہے بہتر ہے ہی ان دا جو ان بچوں کو چاول نہیں بنانے تھے بچوں کی بات کر رہی ہوں ماں کو تو آتے ہی آتے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا مائے تو مائے اچھا چوڑی کا مطلق بارے میں پوچھ رہے تھے میں پاکستان میں نہیں پہنکے گئی تھی یہاں بھی کوئی ریزن سی تھی ریزن ہے ہی سی کہ میں نہیں پاکے گئی میری اب میں نے منا کیا تھا جے اور چھٹکیں آئیں تو واپس آکے اپنی چوڑیوں کو جھپہ شپہ ڈال کے میں نے امہ شما کر کے میں نے پہن لی ہے تو میں نے سٹوری لگایا تھے سب پوچھ رہے تھے کہاں چلے گئی بیچ دی ہیں نہیں میں نے بیچی بوچی کوئی نہیں ہے چیز کہاں بنتی ہے تو میں نے واپس آکے چوڑیاں پہن لی ہیں ٹھیک ہے چوڑی کے مطلق پاکستان میں بڑے سوال تھے چلیں جی واپس ہمیں کل دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ